السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لندن سے سوال آیا ہے نام ہے بلال ان کا سوال ہے احرام میں پرفیوم ویر کرنا دیکھیں یہ سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ گزر کمپلیٹ کر لیتے تھے تو پرفیوم وغیرہ لگاتے تھے اچھا پرفیوم جو وہ زمانے میں تھا وہ اتر میں یا کسی اور شکل میں تھا یہ آج کل میں جو کیمیکل وغیرہ بن کے آ رہے ہیں جو فیکٹوی وغیرہ میں بن کے آ رہے تھے یہ وہ چیزیں نہیں تھے بلکہ جیسے کچھ لکڑی وغیرہ ایسی ہوتی ہیں جیسے وڈ وغیرہ ایسی ہوتے ہیں جس کو بکور وغیرہ رکھا جاتا ہے ان کا دھوان چڑھانا یا کچھ ایسے یہ حلال ہوتا ہے کیونکہ یہ دس اس آل نیچرل اچھا پرفیوم کے معاملے میں یہ بھی ضروری ہے اگر آپ پرفیوم لگا رہے ہیں حج کے لیے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ پرفیوم کس قسم کا ہے بہت سے لوگیں سوال کرتے ہیں کہ پرفیوم بیر کر سکتے ہیں حج کے وقت لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جو پرفیوم ہے وہ حلال ہے وہ حرام ہے اس میں کتنی پرسنٹیج آف آلکوہل ہے اور کتنا نیچرل ہے لیکن میں ایک پرسنلی طور پر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی پرفیوم کریں پرفیوم کے بجائے آپ آتر وغیرہ یوز کریں اور کیونکہ یہ نیچرل ہوتے ہیں جڑی بوٹیوں کے بنیتے ہیں نیچرل بنیتے ہیں ان میں کچھ آلکوہل وغیرہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ کچھ ایکسپینسی بغیرہ بھی نون آلکوہولک جیسے دبائی وغیرہ میں یا سعودیہ وغیرہ میں جو اچھی بوٹلز وغیرہ آتی ہیں آتر وغیرہ کی لانگ ٹرم کے لیے ایک تھوڑا سے بھی لگائیں تو لانگ ٹرم کے لیے یہ ٹائم نکال جاتا ہے اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جب پرفیوم لگائیں یا آتر لگائیں یا کلون لگائیں وہ اتنا سٹرونگ نہ ہو کہ آپ خود بھی ڈسٹرنگ ہوں اور کوئی اور ڈسٹرنگ ہو لیکن اگر آپ ڈسٹرنگ نہیں ہو رہے لیکن کم سے کم اگر دوسرے ڈسٹرنگ ہو رہے ہیں تو دوسروں کا حج آپ کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے حج بھی ہو یا نماز ہو آپ مسجد میں اتنی مضبوط یا اتنی سٹرونگ کلون نہ لگا کے جائیں تاکہ آپ مسجد میں جا کے آپ کی نماز تو خراب ہونا ہو کیونکہ ہو سکتے آپ اس سمیل سے یوز ٹو ہیں لیکن ہو سکتے کہ جو دوسرے لوگ ہیں اس نماز اس جو جو سمیل آ رہی ہے اس سے یوز ٹو نہیں ہیں تو اس سے ہو سکتے کہ ان کے نماز میں بھی ڈسٹریکشن پیدا ہو رہی ہے اور اسی طرح اگر حج پہ ہیں تو حج میں ہے آپ سمجھے کہ جو لوگ ہیں وہ سارے ڈسٹرپ آپ کے کلون کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ موسی چیز دیکھی گئی ہے کہ ایفریکن وغیرہ کنٹریز وغیرہ جسران سوڈان وغیرہ ہے اور اور بھی بہت سی ایفریکن کنٹریز ہیں ان کنٹریز میں بہت سٹرونگلی یہ چیزیں ہیوی میٹیریل یوز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے تو میں نے پرسنی طور پہ بھی ان سے بہت یہ ایڈوائز کیا ہے کہ آپ لیس مسجد میں جب آئیں دو نوٹ ویر سمتنگ ویڈی سٹرونگ کے دوسرے لوگوں کے بھی نماز اس میں خراب ہوتی ہے یہاں تک کہ امام جو سب سے آگے ہے اس کی بھی نماز خراب ہوتی ہے کہ بہت پیچھے ایک بندہ لگا کیا ہے اس کی سمیل سب سے آگے ہوئے امام تک بھی جاری ہے آپ سمجھیں کہ تو دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ اتنی دور ایک امام صاحب کے بھی نماز خراب ہوتی ہے اسی طرح کا رہاج میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ حصل کریں اچھا سا آپ کوئی ہلکا نہ رکھائیں کہ دوسرے لوگوں کے بھی نماز خراب ہوتی ہے آپ کے پڑوس میں جو ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ناغ بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے کتنی سٹرونگ سمیل آرہی ہے یا آپ سے ہی ہٹ جائے وہ تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ناراض ہوتے ہیں کہ آپ مسجد میں آئیں اور لیکن آپ کے وجہ سے کتنے لوگ ڈیسٹرڈ ہو گئے اس چیز کا بہت خیال رکھنا بہت ضروری ہے السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ